موسیقی اس مشاعرے کو ایک نیا رخ دینے جا رہا ہوں اور مشاعرے کو مزاہیہ اور تنزیہ لحظے میں لیے جا رہا ہوں میری مراد حاس اور بینگ کے قوی بھوجپوری اور ہندی منچوں کے قوی آلی جناب بادشاہ پریمی سے ہے میں ان سے نہایت عدد کے ساتھ التماس کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے تنزیہ اور مزاہیہ شائری کے جریعے سے ہم لوگ کے دلوں کو گد گدائیں ہماری محفل کو کہہ کہہ زار بنائیں جناب سجاد جھنجٹ ایک لطیفہ کہا کرتے ہیں کہ ایک شائر جو نقلی شائر تھا وہ اسٹیج پر پہنچ گیا اور اسٹیج پر پہنچ کر کے اپنے شیر کا ایک مصرہ پڑھا دوسرا مصرہ اسے یاد نہیں رہا اور دوسرا مصرہ جس پرچی میں وہ لکھا تھا وہ پرچی گھر چھوٹ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جلی سمع ہوا پروانوں کا خون جلی سمع ہوا پروانوں کا خون اور اپنے تمام جیبوں کو ٹٹول لیتا ہے لیکن اسے کہیں بھی وہ پرچی نہیں ملتی ہے تب وہ آخر میں کیا کہتا ہے کہ جلی سمع ہوا پروانوں کا خون انہا للہ و انہا علیہ راجعون اس طرح کی شاعری اور اس طرح کے لطیفے آپ کو سننے کو ملیں گے جنابِ بادشاہ پریمی کے جلیے سے جنابِ بادشاہ پریمی مائک پہ بہت بہت دھنی بات اور گھنٹوں سے آپ سمو کا دماغ چاٹا جا رہا ہے پاس دس میں بھی چاٹوں گا ہی میں بچے بچے یہ سوچ رہا تھا میں آیا تو بہت بھیڑ بھاڑ تھی بھیڑ جو ہے بھاڑ میں چلی گئی ہمارے حصے کے بچے لوگ اور کیا کہنے ہیں اب سمجھئے کہ پوری محفل کے رونک اگر منس پر آگئے تو نشی طور سے یہ ہے میں مانتا ہوں کہ سارے لوگ اگر چلے بھی جائے تو اکیلی یہ بیٹھے رہیں گے ہم لوگ کفتا سنا دیں گے بات بن جائے گی مطروں میں بات ہسنے ہسانے کی کرتا ہوں ساتھ ساتھ کچھ ساماجک بسنگتیوں کی بات کرتا ہوں گھنٹوں سے پیار بھبت کی بات ہو رہی تھی میں چار پکتیاں کیول پڑھتا ہوں جو سچائی کے ساتھ پڑھتا ہوں کہیں سے اکمہ اتسوکتی ملا کے نہیں لکھتا ہوں یا تھوڑے ایک کو کم کرواتا نہیں ایک کو کم کرواتا ہے بہت بڑھیاں مائک تاہر بار ابھی لوگ اکمہ اتسوکتی ملا کے لکھتے ہیں جیسے سرنگار کے کبھی ہوتے ہیں یا شاعر ہوتے ہیں وہ بڑھا چڑھا کے تل کا تار بنا کے لکھتے ہیں تیرے جلپوں کے سائے میں رہنے کو جی چاہتا ہے ارے تُو آدمی آگے جوا ہے جلپ کے نیچے کیسے رہے گا بھائی سو سال پہلے مجھے تم سے پیار تھا آج بھی اور کل بھی رہے گا بھوت ہے کھا تُو تجھے تیرے خصوص سے پہچانے لے گا کتا ہے کیا تُو سنکے کیسے پہچانے لے گا بھائی یہ بہت ساری بار اب یہ گانہ بڑا پرچلیت ہوا ہے چلتے چلتے کبھی روک جاتا ہوں کیا یہی پیار ہے بے کوف یہ کمجوری کا لکھڑ ہے یہ پیار نہیں ہے چلتے چلتے پیار میں لوگ اندھے ہوگے دوڑتے ہیں چلتے چلتے روک جاتا ہوں اب جو روک جاؤ تو پیار کیا کرو گے مورا پیا گھر آیا او رام جی کسی کا پیا دوسرے گھر جاتا ہے کیا اچھا دیکھیں سنجوک سے سادی کا ہی موقع ہے اب یہ گانہ بڑا پرچلیت ہوا سوہاگ رات ہے گھوٹ اٹھا رہا ہوں میں کہتا ہے باؤ جی اٹھے یا کائی لاکھوں روپیا خرچ ہو رہا ہے اس کے لیے تو کون اٹھائے گا ہی کون کرے گا ایسے ایسے گانے بچتے ہیں میں بالکل ایک دب گھما پھر آگے بات نہیں کرتا ہوں سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں سنیے گا کہ سنا ہے سنا ہے عشق میں گدھے بھی سوکھی گھاس کھاتے ہیں سنا ہے عشق میں گدھے بھی سوکھی گھاس کھاتے ہیں وہ پاگل لوگ ہیں جو پیار میں سلکھاس کھاتے ہیں واہ 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 کیا کہنے ہیں واہ بہت خوب دیکھیں ابھی دو پکتی پر دو نوٹ آئی سنا ہے سنا ہے عشق میں گدھے بھی سوکھی گھاس کھاتے ہیں وہ پاگل لوگ ہیں جو پیار میں سلکھاس کھاتے ہیں اور محلے میں ہمارے ایک عاشق ہیں بہتر کے رجائی وڑھ کر بادام چون پراس کھاتے ہیں واہ واہ بہت خوب کیا کہنے ہیں اب دیکھیں یہ تمام باتیں پیار محبت کی ہوئی ہیں میں چاہتا ہوں جیسے کہ بہت سارے لوگ ہم کو نہیں دیکھیں بھائیہ یہ موبائل بند کر دیا آپ کو اب یوٹیوب کا جمانہ ہے کہ وہ لے ایک نام بادسہ پریمی سرچ کر دیا سیکڑوں کا بتائیں دکھیں گے آپ کو یہ موبائل بند کر دیے گا تو تھوڑا سا ہم کو بھی ملے گا یہ حفصلہ جانتے ہیں کیا آپ کے ہاتھ پھری ہو جائیں گے اور تالی والی بجانے کے کام آئے گا اب ہاتھ میں بیک آج ملے ہی اسے تک 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 ٹک کرا ہے تین عدموں اسو ہی میں دکھ رہا ہے یہ کیا ہ shown ہے ادھر بھی تو کچھ دیکھنے کا موقع دیجئے آپ جب موبائل ہاتھ ملف ہے تو اسی میں دیکھتے ہیں مجھے نہیں آئے گا آپ کو اب غر جا کے دیکھنے سے کیا خیراف ہا ہے میں کہتا ہوں کی بھاگ وہ بیکار ہے جس میں نہیں مالی ملے شہر وہ بیکار ہے جس میں نہیں نالی ملے وہ سسراؤل وہ بیکار ہے جس میں نہیں سالی ملے employers announcing descon treasury اب وندنہ کسی دیوی دیوتا کی نہیں کرتا ہوں آدمی اور آدمیت کی وندنہ کرتا ہوں آپ لوگوں کا من مجھا جاننے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے میں چٹوڑنا چاہتا ہوں اور یہاں سے تیمہ ہی چشٹ لیتا ہوا پسیم بھائی بہت بلنب سے آئے ہیں بچارے چٹوٹے چٹوٹے یہ بھی پہدل ہی چل کے آئے ہیں یہاں کون سا آئے ہیں موڑھے باری پھول سے یہ ہم کو بھول جاتا ہے کبھی کبھی یہاں سے بچارے پہدل آئے ہیں چل کر کے میں سب کا دھنے بات گیاپیت کرتا ہوں باری باری سے سب کا نام رکھوں گا آدھا گھنٹہ اسی میں نکل جائے گا بندنا پڑھتا ہوں سنیے گا کی کبھی تاکی بات شروعات کرنے کے لیے لنچ منچ پنچ کو پڑھام کرتا ہوں میں اور آلسی وارے ہوں شرابیوں گجیڑیوں کو دونوں ہاتھ جول رام رام کرتا ہوں میں اور چمچے دلالو سودھ کھور دیکھیں اچھے لوگ کی بندنا کرنا تو تالی والی بجائی آئے ہیں کی چمچے دلالو سودھ کھور گھس کھور موہ جور لتھ کھور کا کلام کرتا ہوں میں اور دوشت بائی مان نیچ مورکوں کے ساتھ ساتھ جوتا چپل چوروں کو سلام کرتا ہوں میں یہاں بات ہے بہت اچھے بہت سابعی بہت اچھے اولو ارگدہ ہو یا بے لوگو بار بار لگتار یاد ہر شام کرتا ہوں میں اور جتنے گھو ٹالے باج چال باج دھوکے باج سب کو نمنسر عام کرتا ہوں میں اور گنڈے موچ منڈے دیکھئے نوست صاحب کو چھوڑ کے کہہ رہا ہوں بھائی ہے جن کے مادیوں سے یہ سارا کارکر سب پادیت ہو رہا ہے کم سے کم اب دیکھئے منچ پر ہی دیکھئے ان کی تعداد زیادہ ہے موچ منڈوں کے میں آج کل موچ منڈا کہنا خطرے سے خالی نہیں ہے میں نے ڈر کے مارے کچھ انہوں کو چھوڑ دے دیا ہے ویچھے ان کو پہلے ہی میں نے چھوڑی دیا ہے باقی ڈاکٹر ماسٹر نیتا ابھی نیتا چھاتر یا چھاکا یہ بینا موچ کے ہی اچھے لگتے ہیں باقی کوئی موچ نہیں رکھتا تو میں کہتا ہوں کہ گنڈے موچ منڈے اردھناری دوراچاری اور یہ بھی چاریوں کی وندنا تمام کرتا ہوں میں اور پریمی بادشاہ میری کبیتہ گواہ رہے ہاں سے وینگ لکھنے کا کام کرتا ہوں میں پریمی بادشاہ میری کبیتہ گواہ رہے اور چار پکٹیاں پڑھتا ہوں کہ سنیے سریمان مان میرا جو بڑھائیں گے تو سورگ میں سم مان بین ماغے آپ پائیں گے اور سکریہ کے ساتھ ان کے لیے دعا کریں گے واہ واہ کریں گے جو تالیاں بجائیں گے اور سونے والے سور داس پیٹو داس کھانے والے جانے والے یار بار بار پچھتائیں گے اور داد کے بھکھاری آسرواد کے پوجاری ہم خود نہ ہسیں گے پر آپ کو ہسائیں گے اور ہسنے کے نمیت یہ چار پکٹیاں پڑھتا ہوں کہ کبھی تا ہماری سن کر جو ہسیں گے نہیں گونگے بہرے پسو یا پشان کہلائیں گے کبھی تا ہماری سن کر جو ہسیں گے نہیں گونگے بہرے پسو یا پشان کہلائیں گے اور ساڑھ بھوک بھیں سے کا جنم ہوگا ان کا جو یادھی کا بیتا کے بیچ اھڑ کر جائیں گے اور بات چی تو شور گھول کریں گے وہ بکری یا بھیڑ کا ہی روپ یا گلے جنم پائیں گے اور پتنی سے مارنی تکھائیں گے وہ پانچ لات 허ٹ جو کریں گے مجھے منچ سے بھگائیں گے دیکھیں میں ان کو چھوڑ کے کہہ رہا ہوں جب یہ نجامت کر رہے ہیں تو کبھی بھی بھگا سکتے ہیں کبھی بھی بلا سکتے ہیں باقی کو یاد میں اگر ہٹ کرتا ہے تو اس کے لئے ہم نے پکتیا پڑھی اور مطروں کارکم بہت ہی بڑھیا چل رہا ہے اس میں کہیں دو رائل ہیں بہت ساری باتیں کی گئیں سیاست کی بھی باتیں ہوئیں اور یہ منچ ایسا ہے بھی جہاں دل اور دلی دونوں کی باتیں ہوتی ہیں یہ کیسا یہ منچ ہے میں بتاؤں یا آپ دیکھیں ابھی کبھی ملن مشاعرے کا نام جب دیا گیا تو ہمارے بڑے ایک قریبی مطر ہوا کرتے تھے منجر سلطان صاحب بیتیا سے تمام لوگوں نے سنا ہوگا ان کو اکثر کہا کرتے تھے کہ رام سنگھ شیر خان کہتے ہیں دو بدن ایک جان کہتے ہیں ہم جو ملجول کے یہاں بیٹھے ہیں اس کو ہندوستان کہتے ہیں کیا کہنے وہاں یہ اچھا لگتا اور کہیں سے اس منچ سے کہیں سے آج تک ہم نے کنچت لوگوں کو چھوڑ کر یہ کبھیوں میں بھی اور شائروں میں بھی کنچت لوگوں کو چھوڑ دیا جا تو باقی سارے لوگ ایک تا کی بھائی چارے کی بات کرتے ہیں نجاوی بھائی ہیں بہت سارے سیکڑوں منچوں پر ہم لوگ رہتے ہیں بھائی پسیب مجھر یہاں اپستیت ہیں سنیے گا ان کو بھی ایک تنانم کا ایسا شائر یہاں موجود ہے پسیب مجھر ان کو سنیں گے تو آپ بلکل جیسے ابھی جھوم رہے تھے پھر آپ جھومیں گے لیکن میں پڑتا ہوں سنیے گا چار چار پکتیاں نقید کرتا ہوں کہ سراسر جھوٹ ہے کہ پیار کرنا پاپ ہوتا ہے اور محبت میں کوئی بدنام اپنے آپ ہوتا ہے سراسر جھوٹ ہے کہ پیار کرنا پاپ ہوتا ہے محبت میں کوئی بدنام اپنے آپ ہوتا ہے اور یہاں بچے تو ہوتے اسپتالوں میں آسانی سے عدالت میں بڑی مشکل سے پیدا باپ ہوتا ہے عدالت میں دیکھئے ایک نیتا کے نام ہم نے یہ پکیا کہیں تھی کہ عدالت میں بڑی مشکل سے پیدا باپ ہوتا ہے چار پکیا اور پڑھتا ہوں سنئیے گا اس میں ایک نام آئے گا رادھے ماں کا حالانکہ نام میں نہیں رکھتا ہوں کبھی نام رکھنا میں نے چھوڑ دیا کئی بار بہت سارے جنجت جنجت کھڑی ہو گئی تھی تو میں نے چھوڑ دیا ہے میں رادہ ماہ کا نام اس لے رکھنا چاہتا ہوں یہ خبر چھپی اخبار میں کہ چند دنوں کے اندر رادہ ماہ بھی حوالات کی ہوا کھانے والی ہیں تو مجھے لگا کہ جب ان کو حوالات میں بھی ڈالنا ہے تو کیوں نہ اسی جیل میں ڈال دیا جائے جس میں باپ بیٹے پہلے سے ہیں جو دھپور والے میں کچھ تو مسئلہ حل ہوگا ہی اب یہیں سے چار پکٹیاں پڑھتا ہو سنیے گا کہ زوانی جشن میں ڈوبی لڑکپن کھیل میں بیتے جوانی جشن میں ڈوبی لڑکپن کھیل میں بیتے سمجھ جو میل سے باقی بچا فی میل میں بیتے جوانی جشن میں ڈوبی لڑکپن کھیل میں بیتے سمجھ جو میل سے باقی بچا فی میل میں بیتے اور صبح سوراشت دہرہ دون دن میں رات پونہ میں کتھا کہتے کتھانک کی کہانی ریل میں بیتے اسنا ہے باپ بیٹے نے کی رادہ ماہ بھی آئیں گی مناتے ہیں کہ ہی اس ور بڑھاپا جیل میں بیتے مناتے ہیں ہی اس ور بڑھاپا جیل میں بیتے چان پتیا اور پڑھتا ہوں سنیے گا گر عشق ہے تو رشک اٹھانا ہی پڑے گا یقینا ابھی آگے سنیے تب آتھا گر عشق ہے تو رشک اٹھانا ہی پڑے گا معصوب سے ملنے کہیں جانا ہی پڑے گا گر بچ گئے تو ٹھیک ہے دنیا کی نظر سے پکڑے گئے تو اللہ ترہی کھانا ہی پڑے گا یہ سچائی ہے یہ ہوتا ہے رام رہی کی بات چھوڑ کی کہہ رہا چار پکٹی اور پڑھتا اچھا سنیے ایک اور گھٹنا میں بتا دوں چونکہ ہاتھ شبین کا کبھی ہوتا ہے مجھایا شاعر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے جو دیکھتا ہے وہ لکھتا ہے جو سامنے بات آگئی وہ لکھ دیتا ہے گھٹنا گھٹی آپ کو بتا دوں مہو سے بھی بہت سارے لوگ آئے ہیں پنارہ سے کارکم سے واپس ہو رہا تھا اور یار ایک جگہ ہے اور یار میں جو ٹرین کھڑی ہوئی چار چھوڑ تالی بجانے والے تالی بجانے والے سب سے پیسہ لگے ماغنے میں بھی آیا اسی چپیٹے میں اور جو ہی پیسہ دیا میں نے دیکھتے گھٹنا گھٹی پیسہ ہم نے دیا لیکن جاتے جاتے چار پکٹیاں نکل کے آئی بلکل ایک سہی سہی گھٹنا بڑھت کتا سنیے گا کہ پہلے اس نے پیسہ ماغنے میں نے اس کو ٹال دیا پہلے اس نے پیسہ ماغنے میں نے اس کو ٹال دیا اور چمبن لیا گال کا اس کو دس رپیہ تتکال دیا لیں گے سب ہی جانے اگر اڑ جائیں گے تو لیں گے پہلے اس نے پیسہ ماغنے میں نے اس کو ٹال دیا چمبن لیا گال کا اس کو دس رپیہ تتکال دیا حد ہو گئی ٹین کی گھٹنا مجھ سے پہلے گھر آئی چمبن والا فوٹو کوئی واتسپ پر ڈال دیا چمبن والا فوٹو کوئی واتسپ پر ڈال دیا اچھا دیکھیں ایک بات مند کی بات بتا دوں ابھی بیچ میں ہمارے یہاں افتار پارٹی ہوئی تھی افتار پارٹی ہوئی تھی وہیں ہم یہ دری سے دیکھیں اور کبیتہ بلکل بھائی سنیے گا نظام بھائی بلکل نہیں بات کرتا ہوں بھائی پسیم بھائی کہیے کہ تیماردار ہو گئے بیمار میں شامل تیماردار ہو گئے بیمار میں شامل اوساد گرست ہو گئے پریوار میں شامل تیماردار ہو گئے بھائی اتنی ایک کو اور ہی کم کرو ایک کو ہم بولی لے بجالہ ہم وہ بولتا نہیں ہمارے بابو جیو بولتا رہے دبل دبل لواد نہیں کرتا تیماردار ہو گئے بیمار میں شامل اوساد گرست ہو گئے پریوار میں شامل ہتیاب بلاتکار کا میڈل لیے ہوئے چوٹے بھی آج ہو گئے سرکار میں شامل ہتیا پلاتکار کا میڈل لیے ہوئے چوٹے بھی آج ہو گئے سرکار میں شامل پیتے ہیں روز دارو جو دودھ بیج کر رہتا ہے نام ان کا اخبار میں شامل پیتے ہیں روز دارو جو دودھ بیج کر رہتا ہے نام ان کا اخبار میں شامل اور دنیا میں ترقی کا ریکارڈ توڑ کر ٹاپر ہوئے بیہار کی رفتار میں شامل اور آپ لوگوں کے حوالے کرتا ہوں یہ دو پکتیاں کہ رمضان میں روزان ایک دن بھی رہیں گے رمضان میں روزان ایک دن بھی رہیں گے ہوتے ہیں وہی پہلے افتار میں شامل رمضان میں روزان ایک دن بھی رہیں گے ہوتے ہیں وہی پہلے افتار میں شامل اور ہفتہ وہ سولتے ہیں گنڈوں سے آج کل سنتوں کی ہو گئے ہیں وہ کتار میں شامل ہفتہ وہ سولتے ہیں گنڈوں سے آج کل سنتوں کی ہو گئے ہیں وہ کتار میں شامل اور پریمی کسی کے باپ کے گلام نہیں ہیں پرگیدھوں کے ہو گئے پرچار میں شامل پرگیدھوں کے ہو گئے پرچار میں شامل ایسی بھی ہشتھیتیاں ہیں اپنے دیش میں اور مطروں چونکہ میں ہندی بھوچپوری دونوں میں کبتائیں کرتا ہوں اور نکھالیس ہاسیویں کی کبتائیں پڑتا ہوں اگر آپ بھوچپوری بھاسی چھتر کے لوگ ہیں تو میں بتاؤں یہ بھوچپوری کی بانگی آپ کے بیش رکھنا چاہتا ہوں اکثر میں کہتا ہوں تمام منچوں سے کہتا ہوں تمام ٹی بی چینلوں کے مادے سے ہم نے کہا ہے ہماری ماتری بھاشا جو بھوچپوری ہے یہ تمام بھاشاوں کی جننی ہے یہ ساری بھاشاوں کو اپنے اندر سماہت کر لیتی ہے آپ دیکھیں انگلیس کے بہت سارے ایسے سبد ہیں جو آپ اٹھاتے ہیں بھوچپوری میں کہنا ہوتا ہے تھوڑا سا توڑ ملوڑ دیں گے تو بھوچپوری ہو جائے جیسے آپ اسٹیسن انگلیس اگر اس کو ہونڈی کرنا ہے توaco گھوچپوری کرنا ہے بھوچپوری میں متجھ تیس تیس چالیس چالیس پرائیواشی بھوچپوری میں ہوتے ہیں نام تیس تیس چالیس چالیس نام بھوچپوری میں ایسا میں نے لکھا ہے رکھا ہے آپ دیکھیں یہ سر ہے اور یہ شریر بیچ کی کڑی ماتر دو انچ لیکن بھوچپوری میں اس کے چودہ نام ہیں یہ بیچ والی جو جگہ ہے اس کے چودہ نام ہیں چودہ نام بھوچپوری میں چودہ نام دارد ہو کھے انگریس جانت ہوئی ہے بہت پین ہو رہا ہے جان بھوچپوری چانیوں کو ہی گوڑتا بوٹھتا چنکتا ٹبکتا چھیدتا بیدھتا کرکتا اونگرتا چندھیناتا دکھاتا میمورتا ایچھتا کنوینر مشاہرہ کے جگہ سے استقبال کیا گیا کجر بھائی کو بہت بہت دھنیواد دیکھیں ان کو میں نے دھنیواد نہیں دیا ہے لیکن ان کو سب سے پہلے دھنیواد دینا چاہیے تھا اس لئے کہ کم سے کم اس سمائے تک کارکم اب دکھئے سمپن ہونا جا رہا ہے لیکن شام تک کم سے کم نہیں کوئی تو ڈیڑھ سو سے کم تو پھون ہمارے پاس نہیں کی ہوں گے بچائے اب سمجھئے سب کے پاس ایسے ہی اگر دس دس بیس بیس بار ملائے ہوں گے تو کتنا پیسہ ان کا گیا ہوگا میں ان کو دھنیواد دیتا ہوں اور آپ سب کو بھی دھنیواد دیتا ہوں کہ کم سے کم آپ لوگوں نے مشاہرے کا ہی آئیو جان رکھا آپ یہاں چاہتے تو ارکشتہ بھی ہو سکتا تھا جتنا خرچ آپ نے کیا ہے اس میں ہر کشتہ بھی ہو جاتا لیکن ایسی ایسی باتیں کی جاتی جہاں ایک ساتھ باپ بیٹے بڑھتے تو ادھر وہ موکر تھا ادھر یہ موکر تھے ایسے گھانے بجتے لیکن یہ کارکم جو آپ نے مشاہرے کا کارکم کروایا ہے اس کے لئے آپ سب کو دھنیواد دیتا ہوں آپ سب کو دھنیواد دیتا ہوں تمام سارے لوگوں کو دھنیواد دیتا ہوں مطروں ایسے کارکم ہونے چاہیے سماج سے تمام بشنگتیوں کا یہ سماپن ہوگا اس کارکم سے آپ جانیے میں پڑھتا ہوں سنیے گا ایک کبتہ ابھی پیار محبت کی بات ہوتا رہی تھے مجھے بیٹھے بیٹھے مجھے یاد آیا سکتے ہوں جی بیٹھی ہیں ایک کبتہ پڑھ لیتا ہوں اس کے بعد بھوجپوری کے ایک بانگی آپ کے بیچ رکھتا ہوں کبتہ یہ سے پڑھتا ہوں یہ خبر چھپی تھی اکھبار میں چھے بچوں کی ماں چار بچوں کے پتا کے ساتھ پھر اکھبار میں ہیٹنگ بناتے ہیں لوگ چھے بچوں کی ماں چار بچوں کے پتا کے ساتھ پھر یہ خبر پڑھنے کے بعد دماغ چکر آیا ہمارا یہیں کبتہ میں پڑھتا ہوں سنیے گا جلدی جلدی میں پڑھ دیتا ہوں دو چار بند پڑھوں گا اس کے بعد ایک بھوجپوری کی کبتہ پڑھتا ہوں میں نے اس سے پیار کیا ہے اس کو مجھ سے یاری ہے من مجاز سے سنیے گا ہم کتھا نہیں باتنے والے کیونکتھا باتنے نہیں آئے ہیں تھوڑا سا حل چل ہونا میں بھجپوری میں مختق کہتا ہوں کچھ کم دیں باقی دم دیں کچھ کم دیں باقی دم دیں مت گولی دیں مت بم دیں اناتانی بہاول چاہیں تو کچھ رو ہو دیں کچھ ہم دیں دونوں طرح سے بات بنے گی آپ کی تالیاں آئیں گی تو نشی طور سے ہمارا بھی یہ لگے گا کہ کچھ ارجہ ہمارے اندر آ گئی اور میں پورے اپنے رو کے ساتھ پڑھوں گا حالانکہ من نہیں لگ رہا ہے سائی بتا دوں من تو نہیں لگ رہا ہے جیسے مجاز ہونا چاہیے اسے نہیں بن رہا ہے پڑتا ہوں سنیے گا کہ میں نے اس سے پیار کیا ہے اس کو مجھ سے یاری ہے اور میں بھی شادی صدا ہوں بھائی وہ بھی نہیں کماری ہے میں نے اس سے پیار کیا ہے اس کو مجھ سے یاری ہے میں بھی شادی صدا ہوں بھائی وہ بھی نہیں کماری ہے بہت خوب فٹنس میرا صحیح سلامت چیز تھوڑا ہلکا فٹنس میرا صحیح سلامت چیز تھوڑا ہلکا اور کیسے زام محبت کا میرے ہاتھوں سے چھلکا اب بچے چار ہمارے وہ چھے بچوں کی مہتاری ہے میں بھی شادی صدا ہوں بھائی وہ بھی نہیں کماری ہے میں نے اس سے پیار کیا ہے اس کو مجھ سے یاری ہے اور جی کرتا ہے اسے بنا لوں اپنا جیون ساتھی لوگ سمجھتے گدھا مجھ کو اس کو کہتے ہاتھی جی کرتا ہے اسے بنا لوں اپنا جیون ساتھی لوگ سمجھتے گدھا مجھ کو اس کو کہتے ہاتھی میرے وزن سے چالیس کلو زیادہ اس کا بھاری ہے میرے وزن سے چالیس کلو زیادہ اس کا بھاری ہے میں بھی شادی صدا ہوں بھائی وہ بھی نہیں کماری ہے میں نے اس سے پیار کیا ہے اور ایک بند اور پڑھتا ہوں سنیے گا کہ کبھی کہے پٹنا چلنا ہے اے کبھی کہے کہ پونا میں اس کو مکھن ملتا وہ مجھے لگاتی چونہ اور اس کے ساتھ ممبئی دلی بھگنے کی تیاری ہے میں بھی شادی شدہ ہوں بھائی وہ بھی نئے کماری ہے میں نے اس سے پیار کیا ہے امیتروں میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ بھوچپوری کے ایک بانگی آپ کے بیچ رکھنا چاہتا ہوں اس لئے بھی میرے خیال سے میرے سوا بھوچپوری کا کوئی کبھی یا کوئی شاعر نہیں ہے اس منج پر مجھے ایسا پرتیت ہو رہا ہے ہمارے بڑے اچھے میتر ہیں دو گھنٹے پہلے کے دو گھنٹے پہلے سے میترتا ہے تو کیا کہوں تو سارے لوگ دیکھیں من بنا کے سنیے دو مقتک پڑھتا ہوں مقتک یہ پڑھتا ہوں تمام لوگ موبائل جو لیے ہیں پہلے یہی سے ایک بات سرو کرتا ہوں کھیت کے ہو harry کے بھواتا کے ہو دوسرے کے ہو موبائل لگا دوسرے کے ہو خیت کے ہو harry کے بھواتا کے ہو رنگ ٹون آئل موبائل میں ایسان کی باجہ تا کے ہو بہت خوب دوسرے کے ہو موبائل جہاں چننگ ہم نے تنائی باز کرتا ایک مکتہ کور سنی دیکھیں جو صحیح ہولا وہ ہم مکتہ کئی رہے ہیں ایک مکتہ کور سنی آنکھ ہی ملے بے نہ کرے تو پیار کئی سن آنکھ ہی ملے بے نہ کرے تو پیار کئی سن بات بنے بے نہ کرے تو بیچار کئی سن اور جے کرے خاتی رچائل با مہدی بھلا وہ لوگ بے نہ کرے تو سنگار کئی سن جے کرے خاتی رچائل با مہدی بھلا وہ لوگ بے نہ کرے سنگار کائشن ایک مورد کور سن لیں بڑھیوں کریا بار رنگا کے چھٹوابے لے پٹی بڑھیوں کریا بار رنگا کے چھٹوابے لے پٹی 보니까 بڑھیوں کریا بار رنگا کے چھٹوابے لے پٹی بڑھیوں کریا عنہ کے چھٹوابے لے پٹی بڑھیوں کائشن کے آئلے جب بے مناری نکبہ بہنی ک relational بہنی ح النگل بنیرا بدور $&$ کیا کہنے ہیں واہ واہ بہت خوب یہ کبتہ آپ سب کے بشیش طور سے سناو چاہتا نہیں جون آپ یوٹیوب پر کھولا تو سب سے پہلے بھوچ پوری جگت میں جہاں تک لئے کبتہ ہمارا پہچان دیا آج ہندوستان کے پورا کونہ گھومے کاؤسر ملے لے ککر بھوچ بلیٹر کے پاڑی پانے کے پیلا یہ سب کبتہ ہمارا بڑی مصور ہوئے ککر بھوچ کے کبتہ ایسے سنا دیا چاہتا نہیں کہ جا گئی لے کے بعد کتنا بڑھیا سسٹم کی ساتھ ہے بہت خواہ کے سب کے بیوستی دھنگ سے بھوچن کرالگی لے باقی یہ ہے اگر رہیت کھڑا کھڑی میں دھڑ دھڑ گئی نہیں بھڑ بھڑ گئی نہیں تو سارا ماملہ گڑ بڑا جلا آج ہندوستان میں ککر بھوچ کے کبتہ ہم کے لکھے پرل جب ہمارے یہاں ایک جنہ منتری جی کے بہت بڑا آجان بھائل کھائی لے پی لے کے بفر سسٹم پچاسو ہجار کے بھیڑ آوہی میں کوئی نہ ترے لوگ نپٹل کا گھٹنا گھٹل ایک سچی طرح پرانا سنل جا بینہ کونو گھومو لے پھر ہو لے بات چون سیدھا سیدھی ہوئی وہ ہی طرح سیدھا سیدھی ہم جھوکی دی لے دیکھیں اچھا یہ گھٹنا اور بتا دی آپ کے اب دس پرنا در پہلوان جو باریسوا بھائل ہوئے تو ملماس رہلا ملماس ہندو در ملماس کو ہجلا ہمارے گاؤں کے جانے پانڈی جی اپنی ناتی کے لئے جاتے لے کتھا بچے کھاتی کتھا بچے سنتے پر سنکھوں گھلے آدمی جالا کتھا بچے لے بجاو جالا سنکھوں گھلے لیکن جاتے لے بیرا بونی چھوٹل اب بونی کے ساتھے لگل بڑے بڑے ہتے پتھر پڑے بناوری جب پتھر پڑے لے تو مانٹو آ بھاگ تو نتیہ لگل بھاگے کہاں بھاگیں کالا سائی پھنم دھوگ جو سائی پھنم دھوگ جو صرف نتیہ دھوگ جو دوگ پیلا پہلے دوگ پیلا پھلے دوگ پیلاوے دوگ پیلا بھتریا بھترگ پڑے لے تو پڑے چاروں پچھے پڑھے هام plagueur پڑھے گھارے ہیں nelleię یہ کہ ڈھوکڑاوں کا دوب عشاء دیا ہے دنیا لوگ راخت کارکرین پڑھے گھارے ہیں کہ ان ہیں وہ چاروں پیچھے کوڑا ساخنло پڑھے ہیں چاہ تاہی گھر پڑھا کہتوں نے حاصل کر رہا ہے صرف ملשל کا بلا ن 무슨laubیم 군iren شفر رقوں پڑھے ہیں کہ اس کا باستہ کیوں فتحہم اپنے پرمائن باتائیں پہلی پہواری منگر کی دینے ہمری گاؤں سے جات رہے گو تیلک باہدتے ہیں فاجلنار کے لگے پانچ چھو کو کمانڈر ہماری یہاں کے رہے لوگ بیٹھل تلکہ رو جات رہے اب انہیں سے مارسل والے برا تلکے آتر ہے موڑ پر آلو مڑو پر لیا گے مارسل والا ہماری یہاں کے کمانڈر والا کھاڑا کدھولا ان کو ہتے پیچھے ہٹا ہو ان کو ہتے پیچھے ہٹا ہو مارسل والا اترال دھراک دے مارسل بھڑاک دے ایک کے فائٹ میں بیچارا کھکور گل سارا لوگ کمانڈر پر سے اترال ہمارے پوری گل بھاگ کے وہ مارسل والا اپنی مارسل میں ڈھوک گئے لیکن سی سواؤ کا گیرر ہے وہ میں بھی تریہ پہنچا ڈال دا لگل پھیٹے ایک آدھات ہمہو پھیٹنی جوٹنا بولو ہمہو پھیٹنے کالا اب وہ کاری بات گئی لے کہ سب لوگ ناستہ پانی لگل کرے ہمراہ کو کبیتہ لگل سوچے تو ایک کبیتہ بیٹ کے واجہ سائفن پر لکھنی ہے پھولیا پر لکھنی کہ تیلک گھریا بھی آیا کہ ریلا سیتی اس کے میں سارے کو ٹوٹل پھھھیلا یہی bike ہو ارے ہم نے کہا تیلک لگے جاتے ہیں جو بھراٹ لگے آؤٹر ہے اینے کمانڈر تیلک بھراٹ دونو پھوئی رہا پھا حال رہے بنجریہ بجاری کے موڑ ہاتھ ساف کوی لے کے لاغل حود مارسل کا ڈرائیبر اٹھاری آئل ڈھائی سے مرلس اس محمدہ کے ایک فائٹ ڈھائی سے بھگوان کرے ہی جگہ اس محمد مت رکھیں ہماریوں جو ٹیکسی چلا ہوں کہ اسے محمد ڈھائی سے مرلس اس محمدہ کے ایک فائٹ ڈھائی سے اب ٹیکسی کے لوگ سب چولی آئل نہیں چھے مارسل کی ڈرائیبر کے لاغو لوگ ہی چھے بھگوان کرے گا بھگوان کرے گا بھگوان کرے گا مانگر کے دین رہے پہلی فراؤری سب کہہ ہوئی ہے کہ مارتا نہیں آوری مانگر کے دین رہے پہلی فراؤری اور سب کہہ ہوئی ہے کہ مارتا نہیں آوری اب بائجو ٹولا جات رہنی کوہتا نہیں دور سے گوئی رہے تیلک سنتوز سنگھ کی گھور سے اب بو جی یہ ہمارے ٹیلر ہوئے یہی طرح سے گھٹنا جون گھٹیلا ہوئے کہ وہی روپ میں پرنیت کو دیر ہے بھٹنا کے جکر کرتے ہیں منتری جی کے آہوزان پچاسو ہزار کے بھیڑ کھلے پیلے کے بفر سیسٹم چیتر دے کھل جائے کہ یہ ایک پریت بھوڑ میں بھائی ایک پریت اچھا سب کے بھوڑپوری سمجھ آو تھا نا کہ وہ اچھا نکھے 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 ہم وہ پڑھا کے جانے لے یہ پڑھا کے جانے لے چونکہ بھوڑپوری بھاشی چھتر میں گرامیڈانچل میں یہ کارکم بھائی ہے ناتے ہم چاہتے ہیں کہ سرل سے سرلتم بھاشا کے پریوک کر جائے لے کیا بڑھا ہے بہت 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 بھائی لے چونکہ بہت سمجھے میں نائل ہوئی تے ہو لوگ کے بہت بھائی جروری بھا سبے سنیں سب کے آنند آئی سنیں ایک پریت بھوڑ میں بھائی ایک پریت بھوڑ میں بھائی گئی نیکا سب سے بتلائیں وہاں جا کے ہمراں کون کون دکھ جھیلے کے پرال رہے منتری جی کے خرچ کئی نی گھوم گھوم ریسرچ جو ٹل کئی ہجاران لوگ ہمراں دیکھتے بھائی روگ سچا ہوں بھیڑ دیکھ کے ڈورے کہنی بھاگ چلے کے گھوڑے بھائیا کہلے اب ہیں روکا پھارا گول یا بھیتا ڈھوکا دیکھیں کتنا بڑھیاں سے بات سیٹک بھائی بھائی ڈھوکا کہنی تے کو پرسنگ ہم کے یاد آگئی کہیں پچاس لوگ کے بھرتی کھولا کونوں بھی بھاگ میں بیکاری کے یوگ میں پانچ سو آدمی لائن لگا گے کھڑا ہو گئے ادھکاری گھبرا گئے کہ اتنا لوگ کے انٹرویو کوئی سے ہوئی باہر کو سلپ لک کے سٹا گئے کرپیا کم سے کم شبدوں کا استعمال کریں انگریجی والا گئے لیں میں آئے کمین سر کل گٹا ہوں ہندی والا گئے لیں سریمان جی اندر آسکتا ہوں کلے باہر چلیے سنسکرٹ والا گئے لیں آہم آگانتم سجنم کہنے باہر چل کے بھی سرام کریے بھوچپوری آلا گھل تا کھولا ڈھوکیں کھولا ڈھوک بھرتی ہو گئے یہ لوگ تکتے رہ گھل بھرتی ہو گئے ہاں جب پہلے ہی وارننگ لکھی گئی ہے بھائی کہ کھرپیا کم شکم شبدوں کا استعمال کریں تے کھے کے لائن کے بولے کون گھولا میں آئے کمین سر سریمان دے انجر آسکتا ہوں دو اچھر میں کھولا ڈھوکیں تو ڈھوک کام کھتا تب ہمارا لکھے کہ پڑا کہ بھائیا کہ روکا پھارا گول یا بھی تو ڈھوکا کہنی باڑا تُوہاں دیوتا لا ہمارا لکھوا در نیوتا کہنی باڑا تُوہاں دیوتا لا ہمارا لکھوا در نیوتا تبھلے پیچھے سے ڈھکیاوت دکھنی ڈھیر لوگ کے آوت چہنی بامے دہینے ہیلال باکیر اوشن عدمی ٹھیلال ہو گئی نہیں بگھا بھر آگے لگو لوگ نہوریے بھاگے آگیرال گیٹ ٹوٹ کے اوکرے اوپر ہیلے کے پارال خالی خیلے خاتر کتنا پاپر بے لے کے پارال اندر کے نظارہ دیکھیں دھوئل رہے پلیڑ سجا کے 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 لاغل بھاگے لوگ اٹھا کے کہیں سب جی کوئی پودی کوئی پلیؤ کوئی تندوری جے بریار رہے دھکی آوے جے لمرہ رہے اوپاوے جے بریار رہے دھکی آوے جے لمرہ رہے اوپاوے آئل پولیس تلے پچاسان منتری جی کے کارکم رہے پولیس کے کمی تھوڑند ہے آئل پولیس تلے پچاسان آآ لاغل لوگ کرے سرساسان سرساسان کہ جلا گوڑ اوپر ہو جا موڑی نیچے آئیل پولیس تلے پچاسون لاغل لوگ کرے سرساسون جے موڑی پر ڈنٹا پاوے وہ لاغے گھٹے ہی سٹکاوے جے کاری کانے اوپر چھووا جا وہ بھاگ کاری آجا جے گوڑے پیٹھی پر کھائیل وہ کرا ہردی بھانگ چھپائیل کہ وہ خون چواؤت جاوے کہ وہ ٹوٹل دانت دکھاوے اور کہ وہ اکڑے لاغل پولیس کا دھکے لے کے پرال کھائیلے 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 کتنا پاپر بہلے کے پرال بہت خوب بہت خوب بہت خوب کیا کہنے ہیں اب اصل میں گین گین کے دیوے کرلو ڈھیر نوٹر لہاتے اطل میں دکھی ہم وہ بابنے کے جاہاں تھی پوئیسا کہ وہ دکھا دل تو ہم کوئی کے بار تھیلکے میں پینڈا کے منتر بول دل بہنی پوئیسا کہ لاغل ہاں صحیح کوتنیوں کہ لے کے پینڈا کے منتر ہم بھولا گے لی کون منتر کہاں بولے کے باب وہ پوئیسا کی چکر ہے کہنے سنویں اب اب تڑتا ٹوٹے لگل پلیٹ تڑتا ٹوٹے لگل پلیٹ نہ بھویل بھوزن سے بھیٹ جے جے رہے دھیر بھوکائیل اسلی اوہلو ہکائیل جے خویلے میں سب سے آگے گول سب سے دھیر پیٹا گول جے جے رہے دھیر بھوکائیل اسلی اوہلو ہکائیل ہم تندوری پونی ایکے چوروہ میں که تندوری روٹیا ہم تندوری پونی ایکے بھنگنی اجت بڑھائی لے کے اب بھائیاں لو لگولے آگے دیکھتے پولیس لگلے بھاگے کہنے چلا کچوڑی ماغو کہنے دھوما پہلے بھاگو کہنے چلا کچوڑی ماغو کہنے دھوما پہلے بھاگو کہو یہاں پرتبھوز پنکھا پیچھوگل سوز بیچاری یا کو پوڑی یا دو کو ڈنٹہ کھا کے لوٹر لے ہمارا بھائی شاہب کہ ہو یہ ہے پرتی بھوڑ پنکھا پیٹھ ہوگا ہے سوڑ ہم کہنی یہ بفر کا حالہ ککو رئیسا نہ دینی کھالا ایک دم سمرتھن کری تالی بجا کے سمرتھن کری آپ کے سرکار ایک دم ککو رکھا جھوڑ ہے ایک دم ککو رکھا جھوڑ ہے جان لے ہم کہنی یہ بفر کا حالہ اپنے کہنی کہ کتنا سسٹم کی ساتھ ہے بیٹھا کے سب کے بھوجن کرالگو لے کتنا آنندہ ہی لے ایسا چھینہ جھپٹی والا رہے تو کوئی جانے کہ کپڑا اوجر پیر ہوگو رہے نہ ہوگو رہے کہ ہم کہنے یہ بفر کا حالہ ککو رو ایسا نا آدمی کھالا کہو کہہ لے گوروہ کھا آجو یہ ہو دیکھ لے ہم آیا آجو اچھینہ جھپٹی دھاکا موکی تھے تھر ہوئی اوہ ڈھوکی ایمیں سبے نہیں کھا کے نہیں پٹھ پائی اچھا آپ سب جان لیں ہر منچ سے ہر ٹی بی چینل سے ہی بات ہی ہم کہلے بانی اگر آپ کے بفر سسٹم میں کھائے جائے کہ با تے ایک اور سوٹر ہمہ ہی نکلنی پورا ہندوستان میں کیوں نہیں نکل بھائی نیجامی بھائی گلتی کہتا نہیں پسیم بھائی کیوں نہیں جانتے رہے کہ سوٹر کہ ہم بفر سسٹم میں کھائی لے ایک اور سوٹر ہم جاننے نہیں ہم نکلنی ایک اور سوٹر ہی ہوگے پورا شسٹم میں کھائے تا پینٹ سوٹ پہنٹ کے جائیں یہ کورتہ دھوتی کورتہ پا جاما والا بیٹا ہوگے پیچھے کھڑا ہوگے کھائیں آرام سے کئی پلیٹ سرکائیں پیچھے کورتہ اٹھائیں ہاتھ پوچھی ہے جائیں یہ ایک سوٹر ہے اچھا آپ بیسواس نائی کرو ہم دو تین جگر نیہور کے موہوں پوچھی دل بنیں آج ماں کھاتی کیکہ پکڑتا کی نائی کیے پکڑی بھائی پھر پھر پکڑیو اگر اپنے ہاتے تو اپنے ہاتے پوتا جائے ان کا تنی اندبو بوزہائی کی پیسے کے گھچتا کہ ہی پل گھومیا تو وہ گھوم چھوٹا ہے ہی پل گھومیا تو وہ گھوم چھوٹا ہے آرام سے پوش پاسکا چلدی کی ہونا پکڑائی ہم گارینٹی دے آج دیکھیں تین آج بھی ساکشی بائیک کیا کہ روال ہم ری ساتھ ہے جکہ ہم دینی ہے پھاری کے پیپر آپ پر رونی ہے نا اگر آپ پر رونی ہے نا آج دیکھیں گے کہ ہم ہاتے میں تیل لگا کہ تین چار بیر نولے پا دھولے پا چھوٹتے نہ رہا تو بھائی کہ آپ کا ہو خو تو بھائی ہم کہا کہ اللہ ہی رکھلے آج مانگے کہ ساہی تو بادساہ بلے بھائی پر ساپر رکھلے نیا سٹھ سٹھ نکال کے انہوک دینیا انہوک دینیا ہم ہم اپنے ساتھ پھٹ ہو گئے تو بھائی چھوٹتے نہ رہا تو کپڑا کے استعمال ہو جہاں کھڑا رہے تو دوسرین بے دنی ساتھ ہم پوچھ پاچھ کے چل دی نہ ہی کہ پکڑی تو ہم گارنٹی دیتے ہیں کچھینہ جھپٹی دھککہ موکی آج تھیتھر ہوئی ڈھوکی آج یہ سارمائی لوکرہ کھلی ہے پیٹھے کھیلے کے پورال کھالی 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 کھاتیر کتنا پاپا بے لے کے پورال آخر کڑی وہ ہمارا رہے بیوستہ نی کے باکر کا کہیں ادمی کے نیوتا بیس جنے کے رو ہے وہ ہمارا اسی ادمی ڈھو ہے اگر کچھ لو سونے آئے لگانا بگر کھائے لگل کھانا ہمرا جنگی بھر نہ بھولی کہ وہ خوس رہے چاہے پھولی اور پیچھے لوٹے کھاتیر جور لگا کے ٹھیلے کے پرال کھانی کھائیلے کھاتیر کتنا پا پر بیلے کے پرال سنجوک سے اسکول میں ہی کارکم ہوتا اسکول کے پرانگڑ ہوئے یہ ہی پہو گھٹنا ہم کے یاد آگے بڑی مزدار گھٹنا بتا ہوتے نہیں آپ کے کھڑا کی لگے وہ گاں با بنجاری پٹی سن دو ہزار سات میں کب سمیلن مشاہرہ کے کارکم رکھائیل اسکولے پر کارکم ہوتا رہے ہم وہ پہنچنے ہی لیٹ سیٹ وہ جا گھنی تو ہم کچھ پیٹ میں گھڑ بڑی بجھائیل تو ہم کونی پانی کے تلاس کوئی جا دو تین آدم سے پچھنے کلیں بھائی ہم یہ جا کھتے نیا بانی پانی بتانا ہی سکی لیں تب لے اسکولوے کی آگے وہ پلان رہے اور وہ جا ایک جانے پورانیا بوٹھا رہے لالٹین جرت رہے ہم گھرنی تو کھنے یہ بابا کونے بوٹل چاہے ڈابا با ہوکے تو دے ہی نا تو کھنے کہا ہی بابو ہم کھنے باتے نپٹے کے اچھا اچھا روکی روکی گھوئی سٹ دبھی تاری گھر میں ایک رسری بان لے بوٹل میں پیپسی آلا بوٹلوہ رہے بڑکا وہ میں رسری بان رہے ہیں وہ میں پانی بھر رہے ہیں بیچارہ لیا کہ سٹ دے جا تو دیڑ لیا گا لیا دیڑ نہ لگا سٹ دے لیا گا ہم ہم بوٹل پکرنے لے چل گئے نہیں جا کے باٹنی جب پیٹ ساف ہو گئے بوٹل اٹھا ہوتا نہیں جب ہاتھیں پہ گیرا ہوتا نہیں تو بسائل مہاکنی ناکی ستہ دہتے ہیں مہاکنی ناکی ستہ دہتے ہیں مہاکنی ناکی ستہ دہتے ہیں بہتے ہیں اگر دنیا گر گئے لیا ہم نے ایک پسر گرال بھائے اب وہی جا گھنی تتکہ لے گو کپتا ہم لکھنی منچ پر لکھنی کہ بھوئیل بنجاری پٹی جنجھٹ جھمیل پیپسی کی بوتل میں ماتی کے تیل بھوئیل بنجاری پٹی جنجھٹ جھمیل پیپسی کی بوتل میں ماتی کے تیل کھڑا سے تین میل پچھم اگاں با کھڑا سے تین میل پچھم اگاؤں با باری بگائچہ سرے فرداؤں با جون کے مہینہ سن دو ہجار سات کے تاریخ رہ چودہ یا دین بار سات کے امون بھائل فاؤل دیماغ بھائل پھیل پیپسی کی بوتل میں ماتی کے تیل سات بجے سانجھی کے پیٹ گھڑ گھڑائیل لوٹل جروری بھرشنکہ بجھائیل پوچھلے پہ کہوں بتاوے نہ پانی لوکل اسکولوے کی آگے پلانی دھیرے سے کہنی ہم اے بڑھاؤ بابا ہوکھے تا دینہ بوتل اڈابا بڑھاؤا انہار پلانی میں جا کے ہم کا تھما دل بوتل لے آ کے پانی تا بھورل بھائل سوہیل پیپسی کی بوتل میں ماتی کے تیل پیٹ بھائل ساف تا بوتل اٹھاوانی تیڑکہ کے ہاتھیں پہلکے گیراؤنی نیک سنجوگ رہے محقل کی رہ سون لگی ٹکاہ ہوئی پوچھلے سنگھا سون کہنی کی یبے بنا دیت ریل پیپسی کی بوتل ہے ماتی کے تیل پیپسی کی بوتل ہے ماتی کے تیل اچھا چلتے چلتے آپ پرچے ہم آپ سب سے بتا دی کہنی کے بابانے کے جاتھ مو ہوئی تا آپ پرچے بتا دی پورا بھومکہ کی ساتھ ہے دو چار کڑی میں کہ بابان کے جاتھیں ہی بانی بیکار آپ کو سب جان نہیں لیں پرچے ہمار گاؤں ہا سکتو ہا سکتو ہی ڈا کھانا جیلا ہا دیوریا ترکلو ہا تھانا آنام بادساہ بانسواری میں گھور با جاگی لے رات بھر چورن کے دور با باٹے پیچھوارے ایکو پلی سی کریا گھٹائی پا اوجر با سوب دیں کریا بھونکے نا دھیرے سے دھورے کپوچ کے آوے کہو کھتے بھائی بوچ کے دیکھتے موکرا کا ہولا بکھار آپو سب جانے لیں پرچے ہمار اب برہو مہینہ انہریے کے آسوا چارو اور بانس خوب جاہ کنجاسوا دیا دوارے کے تنکو بوتالا روحے پونیما اماوسا بجھالا ایک بیر ہیت جن بھادوں میں آویں جنگی میں پھیر کو موہ نہ دکھاویں ابو ایک بیر ہیت جن بھادوں میں آویں جنگی میں پھیر کو موہ نہ دکھاویں دینہوں میں موچھر پھولا دلے کاٹھ کے کتنے لوہ لے دوری اولاٹھ کے امور میدان کھتی ہولا ہارانی ہیلے کے پورے لہ جنگہ بھر پانی ابہین لے بھائیل نہ ایک اور سودھار آپ کو سب جانے لیں پرچے ہمار ایک سو پچیس گھر باتے آبادی کون کون جاتی باتے سگرو بتا دیں چونتیس گھر باب ہون راج پوتھ بائیش ہرجن کے گھر باتے چھبیس اٹھائیش پنورہ گھر چنو چار گھر تیلی چونی کے سار بانے سمبھو بھوٹیلی تین گھر بڑھائی یا کم کر کے تینی باروں کو گھر کوہ راوٹی کے گھی نہیں چار گھر گھونڈ بنے چاہے کہار آپ کو سب جانے لیں پرچے ہمار بہت خوبصورت اپنے کلام کے جریعے سے ہم سب کے دلوں کو گد گد آیا محفل کو کہہ کہہ زار بنایا